میری وہ بھی سنتی ہیں اس لیے ان کو بھی یہ سنانا چاہتا ہوں پوری دنیا میں جہاں بیٹھی ہوں تو بابے کا یہ سبق بھی سن لو یہ بابا علامہ اقبال کی بات کر رہا فرماتی ہیں علامہ فرماتی ہیں کہ بطولِ باش پنہاں شو عذیہاں سے اگر پندیز درویش پذیری علامہ بڑا عجیب لے جائے اگر پندیز درویش پذیری ہزار امت بمیرت تو نہ میری اگر درویش کی یہ نصیحت پلے باندھ میری بیٹھی تو یہ نصیحت اگر پلے باندھ لینا ہزار گروہ امتیں مر جائیں لیکن نہ تو مرے گی نہ تیری گود میں پلنے والے بچے مریں گے ہمیشہ زندہ رہیں گے اگر یہ نصیحت یاد رکھ لے تو کیا نصیحت ہے بطولِ باش پنہاں شو عذیہ آسد زہرہ بطول کی غلام بن جا زمانے کی نظروں سے خود کو چھپا لے کہ در آغوش شبیرِ بگیری پھر تیری گود میں جو بچے پلیں گے وہ شبیر کی تصویر ہوں گے حسن و حسین کی تصویر ہوں گے کیا بات کرتا ہے بطولِ باش بطول کا معنی یہ ہوتا ہے وَتَبَتَّلْ اِلَيْهِ تَبْدِ بطولِ باش پنہاں شو عذیہ آسر چھپا لے زمانے کی نگاہوں سے خود کو کتنا چھپا لے حضرت اصوا بنتِ عمیس سے وہی ماں عبداللہ بن جعفر کی اور محمد بن ابی بکر کی اور یحیٰ بن علی کی میں صدقے جاؤں اور میرے نزدیک میری اپنی محبت ہے میں بات کرتا ہوں مجھے حضرتِ اسماء عظمت کا ایک بلند بینار نظر آتی ہے کب جب مجھے یہ پتا چلا کہ خاتونِ جنت کو ساری بی بیوں میں جس پر اعتماد ہے وہ اسماء مولا علی سے بھی فرمایا کہ جب آپ بھی نہ اندر آئیں اس وقت بھی اسماء آئے میرے پاس اسماء کی شانی اور ہو گئی حضرتِ اسماء فرمایا میری جنازے بھی ایسے وقت اٹھے کہ نظر نہ پڑے کسی اور پہلی دفعہ چار دفعہ جنازہ کے لیے ایسی تیار کی گئی کہ فرمایا میرے جسم سے بلند ایسی لکڑیاں رکھی جائیں کہ جن کو اوپر کپڑا ہو حیت نہ معلوم ہو یہ بند والے جنازے جو ہیں نا چار پڑھنیاں یہ تب کی تیار ہونے لگی حیت تک معلوم نہ ہو اور ایسے وقت میں ہی جنازہ اٹھایا گیا اور اسی طرح اٹھایا گیا اللہ اکبر اللہ ماں نے کہا کہ آپ کا یہ عمل کس لیے تھا وہ تو معصوم کے جگر کا ٹکڑا تھی کس لیے تھا اپنے اباجان رحمت اللہ العالمین کی امت کی بچیوں کو درست دے رہے ہیں کہ تمہیں اس طرح پردہ کرتے ہیں اور اپنی عزت و عظمت کی حفاظت کرتے ہیں بطولِ باش فنحاش و عظیم عصر زمانے کے نگاہوں سے چھپ کے رہے پھر تیری گود میں جو بچے پیدا ہوں گے وہ کوئی آوارہ بچے نہیں ہوں گے زہرہ کی زندت میں چلے گی تو حسن و حسین جیسی مورتے اور تصویریں تیرے گھر میں ان کے غلام پیدا ہوئے جیسے نہیں ہو سکتے لیکن ان کے غلام پیدا ہوئے دنیا دیکھے گی ان کو یہ ماں اگر فاطمہ ام الخیر بنے تو بیٹا عبدالقادر جیلانی ہوتا ہے اور یہ فاطمہ اگر گولڑ شریف والی ہے سعیدوں کے گھر میں ہو تو پیر میر علی شاہ جیسے جنب تو یہ بچیوں کو سبق دے اور بچیوں کے لئے بہت سوائے کامل کس کو بولا حضرت خاتون جنت پاک آج بھی آج جوڑ کر میں آپ سے یہ کہتا ہوں آپ عزت ہو کس کی حضرت بطول زہرہ تھی اور بچے آپ آن شان ہو کس کی امام حسن و حسین کی ان کے نانے کے غلام ہونا تو وہ تو اسی پر خوش ہوں گے جو ان کے ترہ پہرہ دیرہ ہوگا دین کا ٹھیک ہے اور سیدہ پاک کی رحمت والی انہی بچیوں کی طرف اٹھے گی اور بہنوں کی طرف اٹھے گی کہ جو ان کی پیروی کرتی تو بس یہ ایک پاکیزہ سبق آج کا ذہن میں آیا تھا ان حضرات جو مدہ پڑھے ان والے ہیں ان کے کلاموں کی روشنی میں جو بات ذہن میں